ہلو دوستو نمسکار سواگت ہے آپ سبھی کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل دہ پی سی ایم ویجن میں تو دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم لوگ کلاس 11 کے انگلیس سکور کا جو ہے موڈل کوشن پیپر دیکھنے والے ہیں دوہزر چوبیس کا تو آپ سبھی لوگ ویڈیو کے ان تک بنے رہے ہیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اپنے دوستوں کے بھی جرور سیئر کریے گا تو چلیے کوشن کیور بڑھنے سے پہلے یہاں پہ کچھ جینرل انسٹرکسنس دیے ہوئے ہیں تو ان کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ پہلے جو ہے اس میں چالیس جو ہے ایم سی کیو ٹائپ کا کوشن رہے گا اور اس کے لیے جو ہے آپ کو ایک اک نمبر ملے گا ٹھیک ہے گلت کریے گا تو کوئی بھی آپ کا نمبر نہیں کاتا جائے گا تو چلیے اب ہم لوگ کوشن کیور بڑھتے ہیں تو کوشن بڑھنے سے پہلے آپ کو سب سے پہلے کیا دیا ہوا رہے گا ایک پیسیج دیا ہوا رہے گا اور یہاں پہ بھی ایک پیسیج ہے جو آپ کو کوشن بڑھ ایک سے پاس تک کیا کرنا ہے آنسر کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو پیسیج ہے وہ بیسکلی کس کے بارے میں ہے ٹی گارڈن کے بارے میں ہے ٹھیک ہے جو کہاں پہ ہے یہ آسم ہے اور آسم جو ہے وہ کہاں پہ پڑھتا ہے تو انڈیا کے نورتھ اسٹ میں پڑھتا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگ کو پتا ہوگا کہ یہ جو ٹی گارڈن ہے آنے اسم جو ہے وہ ٹی کے لیے بہت ہی زیادہ فیمس ہے تو آپ لوگ پیسز کو پڑھئے گا اچھے سے سمجھے گا ہم اس کا آپ کو آنسر بتا دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو پہلا جو کوششن ہے وہ آپ کا کیا ہے کہ اسم جو ہے کہاں پہ ہے تو صحیح آنسر ہو جائے گا اس کا بی اگلا کوششن دیکھئے اسم اسم کو جو ہے وہ دنیا کا کیا بولا جاتا ہے ٹی گارڈن بولا جاتا ہے چائے کا بگان بولا جاتا ہے کیوں بولا جاتا ہے تو آپسن نمبر یہ ہے ٹی is evidently grown here ٹی یہاں پہ چائے جو ہے بہت ادھیک ماترہ میں کیا کیا جاتا ہے اپ جائے جاتا ہے evidently کا مطلب کیا ہوتا ہے پرچور ماترہ میں ہے تو یہاں پہ جو ہے چائے بہت ادھیک ماترہ میں کیا کیا جاتا ہے اپ جائے جاتا ہے تو اس کا آنسر آپ کا آپسن نمبر یہ ہی ہو جائے گا اگلا کوششن دیکھئے what kind of tea lips are plucked کی کس پرکار کے چائے کے پتوں کو جو ہے توڑا جاتا ہے پلک کا مطلب کیا آتا ہے توڑنا تو صحیح آنسر ہو جائے گا ungested and most tender lips جو سب سے نازک پتے ہوتے ہیں ان کو توڑا جاتا ہے اگلا کوشن دیکھئے when do you men and children go off to the garden to pluck the lips اب عورتیں اور جو بچے ہیں وہ بگیچے کب جاتے ہیں چائے کے پتوں کو توڑنے کے لیے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا early in the morning اگر تم صبح صبح چلے جاتے ہیں next the lips are weighed and taken to the desk کی پتے توڑے جاتے ہیں توڑے جاتے ہیں توڑے جاتے ہیں توڑنا وزن کرنا ٹھیک ہے تو ان کو توڑ کر کے کہاں پہ لے جائے جاتا ہے صحیح آنسر ہو جائے گا اس کا factory ٹھیک ہے اگلا کوشن دیکھئے اب یہاں سے جو ہے آپ کا writing section کا ہے ٹھیک ہے جو آپ کا notice writing article writing وہاں سے کوشن ہے تو کوشن ماں 6 آپ سے کیا بولڑا ہے abbreviations are freely used in abbreviation کا آپ پریوک کہاں کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ جب passage دیا جاتے ہیں passage میں جب آپ کیا کرتے ہیں summary writing کرتے ہیں تو یہاں پہ abbreviation box بناتے ہیں note making کے لئے ٹھیک ہے تو اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا note making اگلا کوشن دیکھئے which of the following is not your part of summary writing summary writing کا ان میں سے کونسا جو ہے ایک part نہیں ہے option ہے using your own words exact words from the text including man ideas only summary being shorter than the text ٹھیک ہے اس کا ہندی میننگ کیا ہے using your own words آنے آپ اپنے سبدوں کا استعمال کر کے لکھ سکتے ہیں تو یہ تو part ہے ٹھیک ہے اگلا option ہے exact words from the text کہ اب جیسا وہاں پہ دیا ہوا ہے passage میں ٹھیک ہے تو وہی word use کر دینا یہ آپ کا جو ہے یہ summary writing کا part نہیں ہے تو اس کا جو correct answer ہو جائے گا آپ کا option اور بھی باقی بعد یہ سب جو ہے آپ کا ہوگا اگلا دیکھئے question wait what is written at the beginning of an article کسی بھی article کے شروعات میں کیا لکھا جاتا ہے تو title title جو بھی رہے گا اس کے بعد آپ یہاں پہ xyz لکھ دیجئے ٹھیک ہے اگلا question articles are not meant for article جو ہے وہ کس کے لیے نہیں ہوتا تو newspaper کے لیے میکزین کے لیے ہوتا لیکن law books کے لیے نہیں ہوتا ہے which of the following is not your component of your letter to editor جب آپ letter لکھتے ہیں کس کے پاس editor کے پاس سمپادک کون ہوتے بتانا newspaper ٹھیک ہے تو ان میں سے کون سا ایک part نہیں ہے تو صحیح answer ہو جائے اس کا title ٹھیک ہے جب بھی ہم لوگ newspaper editor کے پاس لکھتے later تو title کا ہونا ضروری نہیں ہے اگلا question دیکھئے in report writing narration of the event is always written in کوئی بھی report writing میں جو ہے کسی بھی گھٹنا کا narration ہوتا ہے جو بتایا جاتا ہے وہ کس میں لکھا جاتا ہے immediate past form اگلا دیکھئے we should not include that in report writing ہمیں report writing میں کیا ہمیں report writing میں کبھی personal comments use نہیں کرنا چاہیے report writing کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو دیکھے اسے کے بارے میں لکھ دیں اگلا question دیکھئے many teachers complain about their students days days اب یہاں سی grammar کا test ہے بہت سارے teachers کیا کرتے ہیں students کے بارے جو ہے سکایت کرتے پوریل ہے تو آپ پوریل چاہیے تو آپ کا یہاں پہ کیا ہو سائے گا these اور those ہے نا تو those days تو نہیں ہوگا یہ present میں ہے تو آپ کیا سائے گا this days ہی ہوگا this اور that تو ہوگا نہیں کیونکہ وہ singular کے ساتھ لگتا ہے اگلا question دیکھئے Ravi is not at home Ravi جو ہے بہار کھیل رہا ہے تو پتا ہوگا ایک اس میں کیا لگے گا آپ کا is اگلا question دیکھئے if I were you I does not do it آپ لوگ پتا ہوگا conditional sentence اگر if سے start ہوتا ہے تو ادھر آپ کا would کا پریغ گ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو if would if I choose the grammatically correct sentence for the given jumbled تو اس طرح سے آپ کوششن رہے گا جمبل sentence رہے اس کو سزا کر کے ایک meaningful like بنانا ہے تو اس میں دیکھ سکتے اس کا صحیح آنسر ہو جائے گا آپ سن بر بی every man is expected to do his duty every man پہلے subject رکھنا ہے which one of the following sentence is in the passive voice تو آپ پتا ہوگا کہ جنرل کس کا پریغ ہوتا ہے بائی کا پریغ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں کون سو سن بائی کا use ہوا ہے اس میں نیدھی visited the new library اس میں بھی نہیں ہے the post man delivers the latest اس میں بھی نہیں the room was cleaned by sudhan so یہ آپ کا صحیح ہے ٹھیک ہے تو آپ 17 option number d اور اگر کسی میں by نہیں لگا ہوا ہے تو اس time جو آپ اچھے س دیکھ کر کریں اگلا دیکھئے the correct passive voice of the librarian gave me a book ٹھیک اب اس کا جو ہے وہ correct passive voice کیا ہوگا کہ librarian نے مجھے کتاب دیا تو مجھے کتاب دیا گیا کس کے دوارہ librarian کے دوارہ تو آپ اس طرح سے بنا دیجئے i was given a book by کس کے دوارہ بتانا تو librarian کے دوارہ یہ آپ option یہ صحیح ہے ٹھیک sentence دیکھ دیکھ دیجئے پاسٹ میں تو پاسٹ میں رہے گا ٹھیک ہے اگلا question what were the children taught at the village school اب یہاں سی آپ کا question ہے کہ بچوں کو جو ہے گاؤ کی اس کو میں کیا پڑھا جاتا تھا prayer اور alphabet option d both a and c what would the authors grandmother feed the sparrows with ٹھیک ہے جو grandmother تھی تو sparrows گر چپاتی کس کو کھلاتی تو آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اگلا question خسون سنگ grandfather was an old man who used to wear ڈیس خسون سنگ کے جو grandfather تھے وہ کیا تھے ایک بڑھے آدمی تھے اور وہ ہمیشہ کیا پہنتے تھے تو ایک بڑی ترمن پہنتے تھے پگڑی ہے اگلا question the length of the wave walker was تو یہ جہاز تھا آپ کا ویوکر تو اس کا جو لمبائی تھا وہ کتنا تھا بتانا 23 میٹرز اور آپ لوگ کمنٹ میں جرور کمنٹ کریے گا جو وزن ہے اس کا ویٹ جو ہے وہ کتنا ٹن ہے جرور کمنٹ کریے گا کیونکہ یہ question آپ کے لئے بہت ہی important ہے اگلا question دیکھ was who does last painting who does last painting کیا تھا بتانا your painting of your landscape ٹھیک ہے تو ایک landscape کا painting تھا next who discovered toots tom toots کے tom کو کس نے خو جاتا صحیح answer ہو جائے Howard Carter next the cardboard ایک minute the cardboard the pictures of وہ جو تصویر تھا تو ہمیں کس کے بارے میں بتاتا تھا وہ تصویر ٹھیک ہے تو صحیح answer ہو جائے option number d points mother and her to cousins poids کی ماں اور اس کے دو cousins کے بارے میں next what is the meaning of the phrase poem of earth ٹھیک ہے یہ phrase poem of earth تو اس کا کیا مطلب ہے تو صحیح answer ہو جائے اس کا option number b ran gives the same pleasure to earth کی ورث جو ہے پریتھمی کو اسی پرکار سے pleasure پہنچاتی ہے سکھ پہنچاتی ہے جس طرح سے کیا کرتی ہے poem جو ہے وہ کس کو سکھ پہنچاتی بتانا humans کو اگلا question دیکھیں which month of the year is described in the poem the labernum top تو یہ poem ہے the labernum top تو اس میں کون سا مہینہ ہے وہ جکر کیا گیا صحیح answer ہو جائے آپ کا september next what is hidden in an infant space ایک بچے کے چہرے پہ کیا چھپا ہو آتا ہے بتانا تو صحیح آسر ہو جائے اس کا lost childhood next دیکھئے according to the poem father to son who have lived in the same house for years یہ poem father to son تو اس کے انسر آپ بتائیں کہ کون جو ہے ایک ہی گھر میں بہت سالوں سے رہ رہے ہیں صحیح آنسر ہو جائے father and son اور اگلا question دیکھ پوچھتا کی آپ کا mountain کے لیے کون سب استعمال ہوتا mountain کے لیے جو ہے ang ھیک mountain کے لیے ang سب استعمال ہوتا ہے اور water کے لیے پوچھتا تو water کے لیے کیا ہو جاتا in ٹھیک ہے تو آپ اتنا آدھ رکھیں گے اگلا question دیکھ ھیک tableau is boy of tableau کتنے سال کا لڑکا تھا 16 سال کا اگلا professor guy and enter fourth building to meet his dad professor guy and was building میں اندر گوسے تو کسی ملنے کے لیے تو اپنے بیٹے سے ملنے کے لیے اندر گوسے ہوئے تھے ٹھیک ہے اگلا دیکھ where did the narrator nick middleton meet norbu یہ narrator ہے nick middleton تو norbu سے کہاں ملے ہوئے تھے صحیح answer ہو جگہ آپ کا ڈار chain میں next what was مراج desire تو مراج کا desire کیا تھا بتانا تو اس کا desire تھا to ride a horse گھوڑے کی سواری کرنا next the narrator daughter of mrs. s which is the address miss s thi تو کون se address پہ گئی تھی بتانا تو اس کا صحیح address ہے marconi یا number 46 number 46 number 46 اور کون سا street to marconi street ٹھیک ہے آپ option یہ صحیح ہے اگلا question دیکھئے where did ranga go to study ٹھیک ہے رanga جو ہے وہ پڑھنے کے لئے کہاں جاتے صحیح answer ہو جائے bangalore رنگا کا بیواز بتانا رتنا کے ساتھ ہوتا ہے ٹھیک ہے اگلا question دیکھئے who was Einstein's history teacher Einstein's history teacher کا نام کیا تھا تو صحیح answer ہو جائے آپ mr brown next dash was strong and dominating کون جو ہے strong dominating character تھی بتانا صحیح answer ہو جائے miss fit gerald next دیکھ sahid سفرد of which disease صحیح answer ہو جائے cancer اور last question ہے who was Andrew Manson تو Andrew Manson کون تھے تو آپ comment box میں answer ضرور comment کریں گا تو یہ رہا دوستو آپ لوگ کے بیج 40 BBI question جو آپ کے exam کے لئے بہت ہی important بنے سبسکرائب کریں ابھی کے لئے اتنا ہی دھنی بات